بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے کئی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں انہیں دو نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں جن دو نعمتوں کے دیے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک تنبیح فرما رہے ہیں تنبیح کیا ہیں اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھئے یا ایوہا اللہ دین آمنم لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم انذکر اللہ اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہارے اولاد کہیں تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے تمہیں ہلاک نہ کر دے یعنی یہاں ہلاکت سے مراد غافل نہ کر دے لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم انذکر اللہ کہ کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ آدمی مال کی محبت میں اس قدر فریفتہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی یاد بھول جاتا ہے نمازیں اس کی چلی جاتی ہیں حرام اور حلال کی تمیز ختم کر دیتا ہے مال کی محبت میں حق اور ناحق کی تمیز کھو بیٹھتا ہے پاک اور ناپاک کی تمیز اور فرق کو کھو بیٹھتا ہے صرف مال کی محبت میں اب بعض مرتبہ اولاد کی محبت میں اللہ کی ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اولاد کی محبت میں اولاد کی تمناوں کی تکمیل میں آدمی اللہ تبارک کو تعالیٰ کے ذکر اس کی یاد اس کے احکامات کو فراموش کر دیتا ہے اس لئے ہیں دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمتیں دی ہیں جس کو مال بھی دیا اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی ہے یہ دو بہت بڑی نعمتیں ہیں لیکن ان دو نعمتوں کے دیے جانے کے بعد اللہ تبارک کو تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں کہ کہیں تمہاری یہ اولاد اور یہ تمہارے مال کہیں تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں کہیں ان دونوں کی ورے سے تم کہیں نماز نہ چھوڑ دو ان دونوں کی ورے سے کہیں ان دونوں کی محبت کی ورے سے کہیں تم فریضی حج نہ چھوڑ دو ان دونوں کی محبت میں کہیں تم روزہ رکھنا نہ چھوڑ دو ان دونوں کی محبت کی ورے سے کہیں تم اللہ تبارک کو تعالیٰ کی احکامات کو بھول نہ جاؤ اس کو بھول نہ جاؤ جس نے دیا اس کو بھول جاؤگے تو پھر تو نادانی ہو جائے گی مال اللہ نے دیا ہے اولاد اللہ نے دی ہے جس نے اولاد دیا اور جس نے مال دیا اگر اسی مال اور اسی اولاد کی محبت میں اس کے دینے والے کو اگر بھول جاؤ گے تو اس سے بڑھ کر ہماقت اور اس سے بڑھ کر نادانی اور اس سے بڑھ کر جہالت کچھ نہیں اسی لئے اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَفْعَلْدَارِكْ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ جو کوئی مال کی ورے سے مال کی محبت میں اپنے رب کو فراموش کر دیا جو کوئی اولاد کی محبت میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے ہی لوگ نقصان میں ہیں خسارے میں ہیں اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنا بڑی ہماقت ہوگی ایک پیغام ہے قرآن مرید کی اس آیت کے ذریعے سے بہت بڑا پیغام کہ مال اور اولاد دونوں کی محبت تو ہو ضرور ہونے چاہیے لیکن اس کی حد یہ ہے کہ ان دونوں کی محبت میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے مال سے بھی محبت رکھئے لیکن محدود اور ان لیمیٹر نہ ہو اور اولاد سے بھی محبت ہونی چاہیے دونوں سے بھی محبت ہو دونوں سے بھی تعلق ہو مگر اس قدر نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں اللہ کی حکمات کو بھول جائیں اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں ایسی نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا مال عطا فرمائے ایسی اولاد عطا فرمائے جن دونوں نعمتوں کی وجہ سے ہم اللہ کی ذکر سے غافل نہ ہوں اللہ تعالیٰ ہم سکو عمل کی تفیقہ تعفرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين